بڑے عذاب سے پہلے اور دوسری بات یہ جو عوامی یا مجموعی عذاب آتے ہیں ان کا ایک قانون یہ ہے کہ اس میں گیہوں کے ساتھ دھن بھی پس جاتا ہے اس لئے میں نے آیت آپ کو سنائی سورہ انفال کی وَتَّقُوْ فِدْنَةً لَّا تُسِي مَنَّا لَّسِي نَزْوَلَمُ مِنْكُمْ خَاسْتَ دروہ اس عذاب سے جو تم میں سے صرف بروں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بدکار ہی لپیٹ میں نہیں آئے گا اس میں نیک بھی لپیٹ میں آ جائے گا اس میں معصوم بھی آ جائے گا اس سے وہ حقیقت جو ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کیوں آخر نیک بھی تھے جس علاقی کے در یہ عذاب آیا ہے پھر وہ نیک اور بدکار کا معاملہ تو بعد میں ہوگا یہ بیچارے معصوم بچے جو ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں جن کے لیے زندگی کا ایک شوق جو ہے اس نربردست آیا ہے کہ بعض ابھی تک بتایا گیا ہے کہ ایسے ہیں کہ جیسے وہ بھوچکے سے ہو کر رہے گا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں پھٹی ہوئی ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہو رہے کہ ہم کہاں ہیں کون ہیں کہاں سے آئے اس معاملے کے اندر میں نے ارز کیا دو باتیں جو نوٹ کرتے جائیے انڈیویجیول بیسس پر عذاب یا جزا اس کا فیصلہ قیامت کے لئے ہوگا وہ دنیا میں نہیں ہوتا البتہ کلیکٹیو لیول پر قوموں کا معاشروں کا محاسبہ یہاں ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر عذاب آتے ہیں ان عذابوں میں ایک عذاب اکبر اور ایک عذاب اصغرف عذاب ادنا اور ان میں نمبر دو یہ کہ اس میں گیہوں کے ساتھ گن بھی پستا ہے لا بہانا اب میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف کہ دنیا میں عذاب کی اجتماعی عذاب کی کتنی قسمیں رہی ہیں سب سے پہلے عذاب اکبر عذاب استیصال استیصال کسے کہتے ہیں اصل کہتے ہیں جڑ کو کسی بودے کو جڑ سے اکھیڑ دے استیصال عذاب استیصال قوم نسیم منصیہ کر دی گئے ایک شخص نہ بچا سوائے چند لوگ جو ایمان لے آئے یہ عذاب جو ہے یہ بہت سی قوموں پر آیا ہے لیکن یہ عذاب صرف ان پر آیا جن کی طرف رسول بھیجے گئے رسولوں نے اپنی دعوت سے اپنی تبلیغ سے حق کا حق ہونا شر کا شر ہونا غلط کا غلط ہونا مبرہم کر دیا حجت قائم کر دیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حق کیا ہے وہ دل میں جان لیتے تھے حق یہ ہے لیکن پھر اپنے تعصبات کی وجہ سے آبا پرستی اپنا تعصب اپنے آبا و اجداد کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں پھر اپنی چودرہتیں تال الملہ اللہزینہ وہ ملہ جو ہے سردار ان کی اپنی سرداری جو ہے اس پر آنچ نہ آ جائے مختلف اسباب سے حق کے واضح ہونے کے بعد اور اس کے بعد کہ وہ جان لیتے تھے کہ حق یہ ہے پھر کفر پر اڑے رہنا اس کے بعد جو ہے معلوم ہوا کہ اب ان میں کوئی خیر باقی نہیں ہے تو جیسے کوڑا کرکٹ آپ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں ایسے ہی اس پوری قوم کو اس کے لیے تین الفاظ قرآن میں آئے تھے تعبیر کے قالم یغنو فیہا وہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں آباد ہی نہیں تھے قوم سمود کے گھر جا کے ابھی دیکھ لیے پہاڑوں میں تراشے ہوئے بڑے بڑے ہال کس خوبصورتی سے آج سے کم سے کم سات آٹھ ہزار سال قبل کے وہ کی تہزیم تھی سمود کی کس خوبصورتی کے ساتھ معلومت ہے جمیٹری انہیں معلوم تھی اتنے یعنی وہ صحیح خطوط ہیں ان کی عمارت ان کے ہال بڑے بڑے چھوٹے سائی ڈروپز جا کے دیکھ لی لیکن وہ لوگ کہاں ہیں ان کا نام و نشان نہیں قالم یغنو فیہا دوسری جگہ آتا لا یرائیلا مساکنہ اب ان کے مسکل تو نظر آتے ہیں ان کے مکین نظر نہیں آتے ہیں وہ رہنے والے کہیں نہیں ان کا کوئی وجود نہیں اور کہیں وہ جو میں نے لفظ پہلے لئے استعمال کیا فَقُتِعَ دَابِنُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُ جڑ کارس دی گئی اس قوم کی جس نے کے ظلم اور کفر اور شرک کی روی شکل دیا گیا یہ ہیں عذاب اکبر سب سے بڑا عذاب لیکن یہ نوٹ کر لیجئے یہ صرف ان قوموں پر آیا ہے جن کی طرف رسول بھیج دیئے گئے اتمام حجت ہو گئی ان پر حق کی حقانیت کو واضح کرنے کا حق ادا کر دیا گیا اسی کو کہا سورہ بن اسرائیل میں وَمَا كُنَّا مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ اور ہم عذاب بھیجنے والے نہ تھے جب تک کہ رسول میں وہ اس نہ کر دیا رسول آگئے انہوں نے حق کا حق منا واضح کر دیا لوگوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا لیکن مانا نہیں علمتہ یہ عذاب اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا کیونکہ نہ کوئی نبی آئے گا کوئی رسول آئے گا نہ اس درجے میں اتماع میں حجت ہوگی امت میں لوگ ہیں جو دعوت دیتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں لیکن کہا ان کی دعوت و تبلیغ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ ہمارے اپنے دعمن داغدار ہوتے ہیں وہاں دعمن پر کوئی داغ تک دور بات ہے وہ چھیٹ تک نہیں تو اباؤوٹ ڈاؤٹ ہر اعتبار سے شخصیت جو ہے کردار اباؤوٹ ڈاؤٹ شک و شبہ سے بالہ تر تو جو اتماع میں حجت رسولوں کے ذریعے ہوتا تھا وہ دوسرے دعائیوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا لہذا وہ عذاب اب نہیں آئے گا البتہ ایک ماضی کا قرض ہے جو ادا کرنا ہوگا یہ بڑا اہم نکتہ ہے نوٹ کرنی ہے ماضی کا ایک قرض ہے ایک قوم ہے جس کا نام من جانتے ہیں یہود بنی اسرائیل ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ادن مریم علیہ السلام سورہ آل امران میں فرمایا گیا رسولاً الہ بنی اسرائیل خاص طور پر بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر دے جائے گئے اور خود حضرت مسیح کے الفاظ بائبل میں موجود ہیں کہ مجھے تو صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش کے لیے بھیجا گیا ہے اس قوم نے ان کو نہ صرف رد کیا بلکہ جو جوابی کا روایہ کی ہیں انہیں حرامزادہ قرار دیا غلد الزنا ان کی والدہ مریم صدیقہ کو زنا کی تحمت سے متحم کیا ان کے عظیم ترین موجزے جو اللہ نے انہیں دیئے تھے انہیں جادو سے تعبیر کیا اور جادو کفرے لہذا یہ کافر ہو گیا ہے مرتد ہو گیا لہذا یہ واجب القتل ہے یہودیوں کا جو سب سے بڑا زدارہ تھا ان کے فقہاں ان کے ربائیس جو سب سے بڑے تھے ان کا فیصلہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے سولی چرا دیا جائے اب جو بھی ہوا اس کے بعد رومی گورنر نے کیا کیا یہ لمبی داستانے میں بیان نہیں کرنا چاہتا اللہ نے کیا کیا یہ دوسری بات ہے اللہ نے حضرت مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ان کی جگہ وہ شخص سولی دیا گیا جس نے کہ غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کرایا تھا اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی اور یہ بات ہمارے ہاں کہی نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے یہ برنباس کی انجیل میں تفصیل موجود ہے ایونجیلیم برناوے برنباس وہ ہوارین میں سے تھے ان کی انجیل کو یہ حسائی نہیں مانتے ہیں اپوکریفل کہتے ہیں کینونکل نہیں ہے کینونکل بائبلز چار ہیں یہ ان میں نہیں ہے یہ میں تفصیل درچ ہے حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا اور قوم جو عذاب کی مستحق ہو گئی تھی اس کے عذاب کو ملتوی کر دیا گیا یہ قرض ہے تاریخ کا اس امت کے اوپر وہ عذاب ابھی آنا ہے وہ عذاب آئے گا اور حضرت مسیح ہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور ان کی یہ امت تھی ان کا معاملہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہی ہوگا اور یہودیوں میں سے ایک بڑا لیڈر جو اٹھے گا انٹی کرائیسٹ دجال اس کو حضرت مسیح اپنے ہاتھ سے قتل کرے تو یہ تو ایک ہے معاملہ اور یہ ماس ہوگا اس کے اندر ایکسٹرمنیشن ہوگی کوئی یہودی نہیں بچے کچھ یہ کہتے ہیں جو پروٹیسٹنٹس ہیں عیسائیوں میں سے کہ بیس سیصد یہودی حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے وہ بچ جائیں گے اسی فیصد وہ بھی کہتے ہیں کہ ختم ہوگی حالانکہ وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر اور سب سے بڑے فینانشل سپورٹر ہیں بہرحال البتہ جزوی ہلاکتیں جو ہیں وہ آئیں گی اور آتی رہیں گے اور ان جزوی ہلاکتوں سے امت مسلمہ بھی مستثنہ نہیں ہوگی یہ جزوی ہلاکتیں دنیا میں غیر مسلموں پر بھی آتی ہیں سونامی میں مسلمان غیر مسلم سبیل ہے پیٹ میں آگئے ہیں قطرینہ میں کیا ہوا ابھی ایک اور سحلاب ہے جو فلوریڈا کے اوپر چڑھا ہوا ہے مشرقی سائل جو امریکہ کا وہ تو ہر وقت ہی سحلاب کی ذات میں ہے دوفان کی ذات میں ہے آج کارلائنہ میں آگئے آج کئی اور آگئے آج فلوریڈا میں فلوریڈا تو ہر وقت ہی یہ ساری چیزیں بھی وہ آئی اوپنرز کے درجے میں خوش پہ آئیں تمہیں اپنی قوت پر بڑا سوہم ہو گیا ہے دیکھو یہ قدرت تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ قوی ہے وہ جو پرانا ایک وہ ہے ورس ہے آرٹ گلوری آرٹ گلوری فریڈم فیل بٹ نیچر سٹیل اس فیر میں اس کی جگہ کہہ رہا ہوں سائنس ٹیکنالوجی آرماملٹس فیل بٹ نیچر سٹیل اس ٹرانگر ساری تمہاری قوتیں ساری طاقتیں تم نے ہارنس کر لیا ہے فورسز آف دی نیچر کو استعمال کر رہے ہو ایکسپلائٹ کر رہے ہو لیکن یہ کہ تمہاری کوئی حیثیت قدرت کی جو طاقتیں ہیں نیچر کی جو فورسز ہیں اللہ کی جو طاقت و قدرت ہے اس کی مقابلے میں کچھ نہیں دیا آپ نے دیکھا ہوگا تو تصویر آئی تھی مشکی